حکومت بنتے ہی طالبان کے دو گروپ آمنے سامنے آگئے نائب وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر اور خلیل الرحمان حکانی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا صدارتی محل میں ہونے والی لڑائی کے بعد سے ملہ عبدالغنی برادر منظر سے غائب ہیں صدار ملتے ہی طالبان کے درمیان اختلاط کے خبریں سامنے آنے لگیں برطانوی میڈیا نے طالبان کے دو سینے رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی کا دعویٰ کر دیا بی بی سی کے مطابق صدارتی محل میں نائب افغان وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر اور مہاجرین کے وزیر خلیل الرحمان حکانی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد وہاں موجود دونوں رہنماؤں کے حامی بوسے سے لڑ پڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ بحث نئے حکومتی ڈھانجے اور فتح کا کریڈٹ لینے پر ہوئی ریپورٹ کے مطابق عبوری حکومت کے اسٹرکچر سے ناخوش ملہ برادر کا ماننا ہے کہ طالبان کو فتح ان کی سفارتکاری کے باعث ملی تاہم حکان ایک رکھ کے ارکان کی رائے میں فتح لڑائی کے ذریعے حاصل کی گئے ذرائع کے مطابق جھگڑے کے بعد ملہ برادر منظر عام سے غائب ہیں افغان زیر گردش ہیں کہ وہ مارے جا چکے ہیں تاہم طالبان نے اس کی تردیف کی ہے